اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم نے بھی ٹھیک ہوں آج ہم لوگ آئے تھے پاک میں پاک میں کیا لینے آئے تھے پاک میں جی اتنی ساری روٹیاں بچ گئی تھیں سہری میں کوئی جو ہے پراتھا پکھائی نہیں رہا تھا صرف میرے ہسپنٹ کے وہ بھی ایک پراتھا لے رہے ہیں اور باقی جو ہیں بند لے لیتے ہیں یا سیریل وغیرہ لے لیتے ہیں تو وہ اتنے سارے پراتھے جو ہیں نا بچے ہوئے اتنے پڑے ہوئے تھے اور کچھ چیزیں تھیں جو بچی نہیں تھیں افتاری وغیرہ کی تو میں نے کہا چلو دکس وغیرہ کو نا ڈال آتے ہیں اور زین بابا جو ہے نا وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں وہ خوش ہوئی رہے ہیں اور دیکھیں ذرا ان کی ہپینس چیک کریں بلکہ دک کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک دفعہ یہ ادھر کیچر تھا تو اس میں بھی سارے کپڑے وغیرہ گندے کر آیا گر کے جوتا وغیرہ سارا کچھ گندہ کیا ہوا ہے لیکن جو ہے بھائی رک نہیں رہے تھے یہ چیک کریں ذرا ان کو سارا ٹروزر گندہ سارے جوتے گندے بہرحال بڑی مشکل سے جو ہیں ہم لوگ اسے ادھر سے لے کے آئے ہیں آگے بس اثر کی نماز پڑھ رہی تھی اور میں نے کہا چلو پکوڑوں کے لیے جو ہے سمان وغیرہ کٹ کے رکھ لوں تو یہ جو ہے اسی کا سمان وغیرہ کٹ کر رہی تھی میرے گھر میں میں تو ان تین چیزوں سے جو ہے وہ پکوڑے بناتی ہوں یہ پٹاٹو ہیں آنین ہے اور سپینیش ہے اور میں اس میں بیسن کے علاوہ جو ہے میدہ ڈالتی ہوں اور کون فلور ڈالتی ہوں اس سے جو ہے آپ کے پکوڑے اتنے خستہ رہتے ہیں ایون تھنڈے بھی ہو جائیں تو بھی وہ اتنے زیادہ خستہ ہی لگتے ہیں سوفٹ نہیں ہوتے ہیں بڑے مزے کے لگتے ہیں اور آپ لوگ ایسے کیسے بناتے ہیں ہر ایک کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہی ہوتا ہے اور یہ میں نے مسالہ فرائز بنایا تھا میری بیٹی کی فرمائش تھی اور ادھر میں آپ کے ساتھ میں ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں پٹاٹو بوائل کر کے لے لیں اور اسے میش کر لیں اس کے اندر جو ہیں یہ کیبیج آنین اور بیل پیپر اور گرین چیلی کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے جیسے آملیٹ میں ڈالتے ہیں وہ اس کے اندر شامل کر لیں یہ دیکھیں یہ سارے انگریڈینٹس ہیں اور چکن کو میں نے بوائل کیا بلیک پیپر اور سولٹ ڈال کے اور وہ ڈالا ہے اور اس کے اندر اور کیا جا رہا ہے چیز جائے گی اس کے اندر اور اس کو آپ نے جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور سپائسیز میں ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں چینی سولٹ ڈالیں گے کیومن سیڈ ڈالیں گے اور کریش چلی ڈالیں گے سولٹ ڈالیں گے لیمن سکویز کریں گے اور جسٹ اس کو جو ہے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہیں کباب چھوٹے چھوٹے سی کباب بنا کر لیں گے سائٹوں سے ہم جو ہیں اس کو سارا کٹ اف کر لیں گے چاروں سائٹوں سے اور اس کو جو ہیں ایک بیلنی کے ذریعے جو ہے اس کو بیل لیں گے اور بالکل ایسے پلین سی بنا لیں گے اور اس کو جو ہیں ساری بریڈ کو ہم اسی طرح سے کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے ان کناروں کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس سے بریڈ کرم بھی بنا سکتے ہیں اب آپ نے ایک بریڈ لینی ہے اس کے اوپر یہ چیز لگانی ہے اور یہ جو ہم نے کباب بنایا تھا اس کو رکھنا ہے اور کسی بھی شیپ میں جو ہیں آپ اس کو فولڈ کر کے اور رکھتے جائیے گا اور سارے جب ریڈی ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے جی تو ہم ادھر لیں گے ایک پلیٹ میں انڈا لیں گے اسے مکس کر کے رکھیں گے اور ایک میں ہم بریڈ کرم رکھیں گے اور پھر ہم سب سے پہلے اس کو جو ہے انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اچھی طرح سے ایوری ویر سے اور اس کے بعد ہم بریڈ کرم لگائیں گے اس کے اوپر ایوری ویر اور پھر اس کو ہم جو ہیں آئل بڑے اچھی طریقے سے جو ہے اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے پھر بے شک اس کو لو میڈیم پھر کر دیجئے گا اور اس میں جو ہیں پہلے ہم ایک سائٹ سے فرائے کریں گے پھر دوسری سائٹ پھر ٹرن کریں گے اور یہ لنجی یہ ہمارے مزے دار سے رول ریڈی ہو گئے آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں گے آپ بڑے مزے کے لگتے ہیں اور ادھر آج میں نے بنایا تھا یہ چکن لیکس بنائے تھے تو اس کو بھی بس میں اسی طرح میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو جو ہے اس طرح سے کوک کر کے تو پھر ہلکا سا شالو فرائی کر لیتی ہوں تو یہ بھی بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اور یہ گفٹ جو ہے یہ میں نے اپنے بچوں کو دیا تھا اچھی بات ہے رمضان کے حوالے سے انہیں کچھ اچھی چیز ہی یاد رہے گی کہ ان کی ممہ نے ان کو گفٹ دیا تھا تو بس یہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا ویسے بھی چیزیں لے کے دیتے رہتے ہیں تو میں نے کہا اس طرح سے کیوں نہ دیا جائے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں میں نے ٹھیک کیا نا یہ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے جوبے لیے تھے اور اسلامک پرفیوم لی تھی اور بیٹیوں کے لیے جو ہیں ابائے لیے تھے بکوز یہ سارے جو ہیں ترابیوں پڑنے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے نا رمضان میں یوز ہو جائیں گے اور دوسرا جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے گفٹ تھے جائے نماز تھی اور اس میں قرآنی آیات وغیرہ تھی اور تسبیح وغیرہ تھی آپ لوگ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا بچوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے گفٹ دینے چاہیے نا چلیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملیں گے ہم ان ادر ولوگ میں اللہ حافظ